آپ نے بھی کبھی پولیس والوں کو یا عام لوگوں کو روکا ہے اور ان سے پوچھا ہے کہ آپ شراب کہاں لے کے جا رہے ہیں کبھی اس طرح کا پروگرام کیا ہے میں نے ہی تو کیا ہے تو کلپس آپ کی بڑے وائرل ہوئے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ شراب پینا یہاں پر قانون نہ جرم ہے اس لیے آپ اس کے خلاف پروگرام کرتے ہیں سر میں اس پہ بہت کلیر ہوں میں کہہ تم منافقت چھوڑ دیں منافقت کے ہیں کہ آپ کیا کچھ رہی ہیں مجھے یہ بتایا گیا جب میں پیدا ہوا جب میں نے ہوش سنبھالا مجھے پتا چلا کہ پاکستانی درائی کنٹری اور ہم ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں اور یہ درائی کنٹری ہے درائی کنٹری کا مطلب یہ ہے کہ یہ شراب نہیں پی جائے گی تو بھائی مجھے ہر چوک میں شراب کیوں نظر آتی ہے اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ پولیس والے مار گئے بھئی غریب بندہ کیا کرے غریب لے کر شراب جائے گا تو بھائی وہ پکڑا جائے گا نا اس کو پکڑے گا کون پولیس پکڑے گی لیکن اگر وہی پولیس آلکار اپنی شیر کی خال میں یونیفارم میں یہاں سے بٹن کھولتے ہیں اور پوری بوتل ایمپورٹڈ شراب کی یہاں پر سینے سے لگاتے ہیں اور سینے سے لگا کر آگے اپنے بچے کا چھوٹے سے بچے کا سکول بیگ لٹکاتے ہیں اور چل پڑتے ہیں پر بھائی میں اللہ سے ڈر کے یہ بات کہہ رہا ہوں اور میں اس پر حلف بھی دے سکتا ہوں میں نے لیڈی پولیس کانسٹیبلز کو بھی شراب لے جاتے پکڑا اچھا یس اور میں اللہ کی امان میں رکھے سب کو سب کی عزتیں سانجی ہیں سر ہم نے وہ صرف اس وجہ سے ائر نہیں کیا کہ یار کہیں بیچاری کی زندگی نہ تباہ ہو جائے آپ نے پکڑ لیے سر آگے بھی پولیس آلکار چلا رہے پیچھے اس کے خاتون بیٹھی اور خاتون شاپروں کے ساتھ شراب لے کے جا رہی سر مجھے بتائے ہم کہاں جائیں تو یہ کہاں آگے جا کے سیل ہوتی ہے سر فوڈ پانڈا جیسے ہیں نا ہاں جی شراب پانڈا سر یہاں پر ہے ہاں ہاں شراب پانڈا آپ کو کہیں پر شراب چاہیے سر آپ کو ہوم ڈیوری مل جائے گی پولیس والے دیں گے ہاں ہاں دے دیں گے کالی بھیڑے اندر ہیں بھائی میں یہ دپارٹمنٹل فیلیر اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ ان کے نوٹس میں اور کوئی کچھ کرنے ہی رہے میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی ان کو پتہ ہے کہ یہ داغ مارے ماتے پر ہے لیکن مجھ کو صاف نہیں کرنا چاہتے بینیفیشل اب مجھے ایک بات بتائیں بہت بڑی بات کرنے لگوں کوئی ایک شہر اور کسی ایک شہر کا کوئی تعلیمی ادارہ جہاں پر بالغ لڑکے اور لڑکی ہیں میں چھوٹے اداروں کی بات نہیں کر رہا like colleges and universities جہاں پر ڈرگز نہیں ہو رہی سر آپ بتا سکتے ہیں کوئی میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں خاص طور پر پنجاب کی بات کر رہا ہوں ہر ادارے میں ڈرگز کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں اور سر ہوسٹلز میں نہیں انسٹیٹوٹس میں آپ نے بھی یہ کیا ہوا اسلامیہ انیورسٹی کا محاملہ سر آپ اپنے یونیورسٹی کا ٹائم میں جائیں کہ آپ کے ذہن میں حقیقتاً اللہ کو جان دینی ہے کوئی ایسے بچے نہیں آتے جن کو آپ پتا تھا کہ یہ بچے جو ہیں یہ ان تمام معاملات میں ہیں they're into it سر تھے نہیں تھے تو میرے بھی تھے سر سر problem is کہ ڈرگ کا بزنس چل نہیں سکتا اگر اس کی سرپرستی اور اس کی معاونت یونی فارم میں بیٹھے لوگ نہ کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جتنا یہ کاروبار ہو رہا ہے اس کی اوپر کہیں نہ گئی پولیس کا محاملہ اوپر نہیں سر میری تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہاں پر ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں ہوئے ہیں کہ ڈالوں میں ڈرگز جاتی رہی ہیں اور پکڑی گئی ہیں ڈالوں میں پولیس ڈالوں میں تو آپ سے پولیس والے بیٹھے چلو ہوں گے سر چلو کوئی کسی سے نہیں ہوتا جو بندہ جرم میں نہیں ہے سر آپ کو فرق بھی یقین نہیں کریں گے وہ ہمیں جہاں دیکھتے ہیں وہ گلے لبھی لگاتے ہیں دعا بھی دیتے ہیں پولیس والے یس پیار بھی کرتے ہیں اور اتنا پیار کرتے ہیں کہ کئی دفعہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یار شاید کہیں ہم ان کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہے ہیں لیکن دوسرے لمحے مجھے یہ حساس ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے وجہ سے یہ ڈپارٹمنٹ چل رہا ہے they are the heroes لیکن ویلنز بھی ان کے ساتھ اسی یونی فارم میں